تب ہی فرمایا جب سکرات الموت کا وقت آتا ہے تو انسان سب سے پہلے یہ وہ وقت آئے جہاں پہ شیطان اسے اللہ کی غریب نہیں جانے دیتا ہے فرمایا سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے کس کی ایمان کو لوٹا جائے بوچھا معصوم کس چیز کے ذریعے اس کی ایمان کو لوٹتا ہے فرمایا اس کے تعلقات کے ذریعے سب سے زیادہ جس چیز سے اس نے دنیا میں محبت کی ہے اسی چیز کے ذریعے اس کو کیا کرے گا کمرا کرے گا اور فرمایا عامال کو جس طرح مجسم کیا جاتا ہے مثلا بیٹے سے بہت زیادہ محبت تھی شیطان اس کے سامنے عالم مثال میں اس کا بیٹا لائے گا اس کے گلے پہ چھوری رکھے گا کہے گا میری بات مانو اور نہ تیرے بیٹے کے گلے کو کیا کر دوں گا کٹ دوں گا کلمان پڑھو گے تو تیرا بیٹا کر جائے گا بہت بڑے ایک عابد تھے کہتے ہیں جب سکرات کا وقت آیا تو بچے بار بار کہہ رہے ہیں اپنے باپ کو کہ بابا کلمان پڑھو کلمان پڑھو لیکن کہہ رہے ہیں گویا اس کے زبان پہ قفل لگ گیا یہ کلمان نہیں پڑھ رہا اور جب اس کی حالت بحال ہوئی تو اسے پوچھا کہ ہم آپ کو اتنا کہہ رہے تھے کلمان پڑھو کلمان پڑھو کلمان پڑھو اب کلمان کیوں نہیں پڑھ رہے تھے تو اس بندے خدا نے اپنی زندگی میں ایک سب سے مہنگا کالیچہ لیا تھا بہت مہنگا تھا اور اس نے اپنے صندوق میں وہ چھپا کے رکھا تھا ہر انسان کو کسی نے کسی چیز سے محبت دوتا کسی کو گاڑی سے بہت زیادہ محبت ہے بچے کو کھلونوں سے زیادہ محبت ہے کسی کو اپنے چھوٹے بچے سے زیادہ محبت ہے تو اس نے وہ کالیچہ چھپا کے رکھا تھا اور کہا کہ جب تم کہتے تھے کلمان پڑھو تو میں نے دیکھا کوئی شخص کریہ الوجھ میرے سامنے کھڑا ہے اور کہتے ہیں کلمان پڑھو گے تیرے کالیچے کو آگ بگا دوں گا کہ اب کالیچے سے اتنی محبت تھی لہٰذا ہمیں کلمان نہیں پڑھ رہا تھا اسی طرح اگر بیٹے سے محبت ہے تو بیٹے کو سامنے لائے جائے گا یہ جتنی محبتیں ہیں یہ انسان کے سامنے آتی ہیں حدیثیں معصوم ہیں فرمای جب سکرات کا وقت آتا ہے تمہارے زندگی میں جو محبتیں تھیں ایموشنز تھے اس کو اللہ کیا آتا کرتا ہے جسم آتا کرتا ہے فرمای سب سے پہلے ایک جسم آئے گا تمہارے سامنے تم اس سے پوچھو گے کہ بتاؤ تم کون ہو میں مرنے والا ہوں کہاں تک میرے ساتھ دو گے تو آواز آئے گی کہ میں تمہاری اولاد ہوں مطلب اولاد کی محبت کو خدا جسم دے گا کہے گی میں تمہاری اولاد ہوں پھر یہ جو مرنے والا شخص سے پوچھے گا کہاں تک میرے ساتھ چلو گے تو یہ آواز دیکھر کہے گی کہ بابا ہم صرف قبر تک آپ کے ساتھ ہیں اس سے زیادہ ہم آگے نہیں چل سکتے فرمایے پھر ایک اور جسم آئے گا پوچھے گا کہ تم کون ہو آباز آئے گی میں وہ تمہارا محنت میں جمع کیا ہوا مال ہوں آج تمہاری مدد کرنے آیا ہوں پوچھے گا ہے میرے مال کہاں تک میرے ساتھ چلو گے کتنی میری مدد کرو گے یہ مال کہے گا کہ میں اتنی مدد کر سکتا ہوں آپ کے لئے کفن کا بندوبست کر دوں گا آپ کے لئے تابوت کا بندوبست کر دوں گا آپ کے لئے قبر کن کا بندوبست کر لوں گا کسی کراچی کی اچھی جگہ پہ قبر آپ کے لئے خرید سکتا ہوں اتنا ساتھ میں آپ کا دے سکتا ہوں اولاد کہے گی قبر تک مال کہے گا ساز و سامان خرید سکتا ہوں فرماتے ہیں ایک تیسرا جسم آئے گا اس کو کہے گا کہ تم کون ہو آباز دیکھر کہے گا میں وہ ہوں جس پر تم نے زندگی میں سب سے کم توجہ دی تھی کہا کہاں تک ساتھ چلوگے کہ قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں برزخ میں بھی تیرے ساتھ ہوں قیامت میں بھی تیرے ساتھ ہوں لیکن میں بہت کمزور ہو چکا ہوں بہت نحیف ہو چکا ہوں پوچھے گا تم قیامت تک میرے ساتھ چلوگے بتاؤ تو صحیح تم کون ہو کہ میں وہی ہوں جس کی طرف کم توجہ دی تھی کہ کیا نام ہے تمہارا آواز آئی گی میں تمہارا عمل ہوں تم نے سب سے زیادہ جس چیز پہ کم توجہ دی تھی وہ اپنی عمل کی طرف کم توجہ دی تھی یہ بتاؤ نماز کے اوپر کتنا فوکس کیا تھا نماز شب کے اوپر کتنا فوکس کیا تھا قرآن کی تلاوت دن میں تم نے کتنی بار کی تھی اپنے وقت کے امام سے کتنی بار تم نے باتیں کی تھی اپنے ربِ عالمین سے کتنی دیر باتیں کی تھی حاسبو قبل انتو حاسبو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے بتا تم نے اپنا حساب و کتاب دگی کو تباہ کرتے ہیں مفاتی جنان پڑھ لے یہ وہ فارمولے ہیں جو جنت کی کونجیاں بنتی ہیں چوبیس گھنٹے میں انسان تھوڑی کلکیلیشن کرے کہ واقعا میں نے آج کتنی جنت کمائی ہے اور کتنی جہنم کمائی ہے یہ وہی انسان ہے جو اپنا عمل بناتا ہے تو فرمائے اولاد قبر تک جلے گی بیوی مرنے کے بعد ہی طلاق ہو جاتی ہے پیسہ صرف قبر تک کام آتا ہے لیکن جو چیز ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتی ہے وہ تمہارا عمل ہے یہ ایک گھنٹہ جو مجلس امام حسین میں آئے ہو یہ کئی کروڑوں گھنٹے بن کے عالم برزخ میں تمہاری مدد کریں گے اور ایسے نہیں فرمایا فرمایا موت ایک ایسا راستہ ہے موت مایوسی کا نام نہیں ہے موت انسان کے لیے مایوس تو وہ ہو جس کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ زندگی دے اینڈ ہو گئی ہمارے ہاں اینڈنگ کا تصور نہیں ہے ہمارے ہاں موت ایک مرحلہ ہے جس کو انسان تے کرتا ہے اور عالم برزخ میں گر نیک ہوگا تو امیر المومنین کی زیارت ہوگی رسول خدا کی زیارت ہوگی اپنے احباب و اقربہ کی زیارت ہوگی شہدہ کی محفل میں جائے گا تو بھی فرمایا مومن مومن کی موت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا کیونکہ مومن کے لیے موت موت نہیں ہے بلکہ اہل بیت کی زیارت کا پیغام ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد